بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیر آفیت سے ہوں گے ایگری کلچر یونیسٹی یو او اے یونیسٹی آف ایگری کلچر میں ایڈمیشنز کا بقیدہ غاز ہو چکا ہے مختلف ڈپارمنٹس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا یہ انٹی ٹیسٹ لے گی اور انٹی ٹیسٹ لے گی تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا اس کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے جنہی مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ ایڈمیشنز سکالرشپ اور جوب سے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں تمام پاکستان کی مختلف یونسٹریز ہیں ان سے ریلیٹڈ یعنی ایڈمیشنز سے ریلیٹڈ سکالرشپ یا جوب سے ریلیٹڈ میں تمام اپ ڈیٹس شیئر کرتا جاتا ہوں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں گے آئیے میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لے کے چلوں گا اور مکمل ڈیٹیز وہاں پہ شیئر کروں گا جی یہ لیپ ٹاپ پہ آپ سکرین دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصلواد کون کون سے پروگرام آفر کر رہی ہے کب اس کے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹا کیا کرائیٹیریہ ان کا دپارٹمنٹر ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے پروگرام آفر کرتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ پروگرام آفر کر رہی ہے اس کے اندر جو انڈر گریجویٹ کے پروگرام ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے بی ایس ای آنرز اب بی ایس ای آنرز کے اندر کون کون سے پروگرام آ جاتے ہیں اس کے اندر ہے ہمارے پاس بی ایس ایگرانومی ہے پلانٹ بریڈنگ اس کے بعد جینیٹکس ہے اس کے بعد پلانٹ پیتھولوجی سول سائنس ہے ہارٹی کلچر سائنس ہے ایگری کلچر اس کے علاوہ ایگری بائیو ٹکنولوجی ہے فوریسٹری ہے یہ تقریباً 11 پروگرام یہ ہیں جو یہ بی ایسی آنرز کا مطلب یہ بھی 4 یئرز ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے اس کے پروگرام ہے اس کے اندر ہے بی ایسی آنرز انوارمنٹل سائنس ہے پیور ایگری کلچر نہیں ہے اس کے علاوہ مایکرو بائیولوجی ہے بی ایسی آنرز ایگری کلچر ریسورس اکنومکس اینیمل سائنس ہے اس کے علاوہ فورڈ سائنس اینڈ ٹکنولوجی ہے تو یہ پروگرام ہے 11 اور یہ 16 پروگرام ہو گئے یہ جو آفر کرتی ہے اس کے علاوہ یہ انجیننگ کے بھی پروگرام آفر کرواتی ہے بی ایسی انجیننگ پروگرامز کے اندر ایگری کلچر انجیننگ ہے فوڈ انجیننگ ہے انوارمنٹل انجیننگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انرجی سسٹم انجیننگ ہے تو انجیننگ کے تقریباً یہ فور ٹو فائی پروگرامز ہیں لیکن ان کے لیے جو ہے ای کیٹ جو یوٹی کنڈکٹ کرتی ہے وہ ضروری ہے جبکہ اس کے یہ جو اپنے پروگرامز ہیں اس کے لیے یہ اپنے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے تو وہ وہ دینا ضروری ہے تاب بھی آپ اس کے اپلائی کرنے کے لیے الیجی بل ہوں گے اس کے علاوہ ان کی فیکیلٹی اف ایٹرنل سائنسز کے اندر یہ ڈی وی ایم کرواتے ہیں ڈی وی ایم آپ کا پتہ ہے یہ فائی ویئر پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈیسن کے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فارمیسی کرواتے ہیں ٹھیک ہے جس کا بی فارمیسی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ مائکرو بیولوجی کرواتے ہیں اس کے علاوہ اینیمیل آس ہاسپوینڈری کے ایک ڈیگری کرواتے ہیں بی ایس سی اینیمیل سائنسز اینڈ ڈیری ڈیری سائنس اس کے علاوہ جو ہے یہ سوشل سائنسز کے بھی یہ کچھ پروگرام آفر کراتے ہیں اس کے اندر ہے ایکنومکس ہے سوشیالوجی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بی ایڈ بھی کرواتے ہیں بی بی اے کا پروگرام یہ آفر کرتے ہیں ایگری بزنس کے اندر بھی یہ بی بی اے کرواتے ہیں اس کے علاوہ باقی یہ تو تھے ان کے جو مین کیمپسز ہیں اس کے پروگرام ہیں اس کے علاوہ یہ اس کے سب کیمپسز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیے تھے کون سے اس کے سب کیمپس ہیں اور وہ کون کون سے پروگرام آفر کرتے ہیں پیور سائنسز کے اندر بھی یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد پروگرام آفر کرتی ہے اس کے اندر بائیو انفومیٹکس ہے کمپیوٹر سائنس ہے انفومیشن ٹیکنالوجی ہے سوٹوئیر انجیننگ ہے ٹھیک ہے ٹیٹا سائنس ہے یہ آفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ فوڈ کے اندر ہیومن نیوٹریشن کا پروگرام آفر کرتے ہیں ہوم اکنامکس کا اور فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی آفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا اس کے ایک پروگرام ہے فائن آرٹس کے اندر بھی یہ بی ایس کرواتے ہیں فور یئر اس کے علاوہ جو باقی پیور سائنس کے اندر ہے کیمسٹری بائیو کیمسٹری بارٹنیز آلوجی فزیکس میتھ انگلیش سوشیالوجی بی ایڈ کمپیوٹر سائنس یہ بھی آفر کرواتے ہیں اس کے علاوہ ایک ان کا کیمپس ہے اٹوپا ٹیک سنگ کے اندر تو وہ بی ایس ای جو آفر کرواتے ہیں اس کے اندر ہے پولٹری سائنس ہے یومن نیوٹریشن انڈ ڈائیٹ ہے اس کے علاوہ جو بی ایس پروگرام کے اندر کمپیوٹر سائنس بھی یہ اٹوپا ٹیک سنگ جو ان کا کیمپس آفر کرواتے ہیں انیمل سائنس کے اندر کیمسٹری بائیو کیمسٹری بارٹنیز آلوجی فزیکس میتھ انگلیش لینگویج اور آئی ٹی بھی آفر کرواتے ہیں اس کے اندر بی بی آر بی ایڈ بھی آفر کرواتے ہیں اس کے بعد ایک ان کا کیمپس بورے والا وہ آفر کرواتے ہیں ایگری کلچر فوڈ سائنس ٹیکنالوجی ہومن نیوٹریشن آفر کرواتے ہیں کمپیوٹر سائنس کیمسٹری بارٹنیز آلوجی میتھ انگلیش لینگویج ہے بی بی ای بھی آفر کرواتے ہیں یہ بی ایڈ بھی کرواتے ہیں پھر ایک ان کا دپالپور کیمپس ہے وہاں بھی بی ایس ای ایگری کلچر فوڈ سائنس جو باقی ان کے بی ایس پروگرام ہیں کمپیوٹر سائنس ہے کیمسٹری آلوجی فزیکس میتھ آئی ٹی آسوشیالوجی کے ساتھ بی ایڈ بھی یہ آفر کرواتے ہیں پھر یہ جو ان کے جو بھی پروگرامز ہیں ان کا یہ ایک اپنا انٹی ٹیسٹ لیتے ہیں اب انٹی ٹیسٹ جو ہے ان کے سال میں دو بار ان کا انٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کب کب یہ ٹیسٹ ہوگا اور کون سے اس کے لیے ریکوئرمنٹ ہے جو آپ نے ڈاکومنٹ وغیرہ دینے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو پروگرام کے اندر اپلائی کریں گے سارے سارے انڈر گریجویٹ کے پروگرام ہیں مطلب اس کے لیے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ہو ٹھیک ہے فے فسی ٹھیک ہے تو اس کے ریلیمنٹ جہاں آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے اس کیل سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یہ ان کی ویب سائٹ ہے یہ لنک میں نے آپ کو یہ بتا دی www.uf.edu.p کے یہاں سے آپ ایک اپنی آن لین ریجسٹریشن کرویں گے وہ ریجسٹریشن کروا کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے اپنا جو بائی ڈیٹا وہ آپ نے پٹ کرنا ہے اپنی ای میل آئی ڈی اپنے مبائل نمبر ٹھیک ہے اپنا وہاں پہ ایک اکانٹ جنریٹ کریں گے اکانٹ جنریٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ کے لیے جو اس کی فیسہ وہ 1500 ہے وہ آپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے وہ اپلائی کرنے کے بعد اس کی جو فیسہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کسی بھی الائیڈ بینک یا مسلم کمرشل بینک کے اندر آپ جہاں مطلب جب آپ وہ آن لین فارم فیل کریں گے تو وہاں سے ایک چلان نکلے گا چلان کا پرنٹ نکلوائیں گے وہ پرنٹ جو ہے وہ ایم سی بی بینک یا یو بی ال یو بی ال یا ایم سی بی کی کسی بھی برانچ کے اندر وہ آپ جا کے جمع کروائیں گے اس کے بعد وہ جو آپ کا واؤچر ہوگا وہ پٹ کریں گے اور آگے آپ کا جو ہے فردہ جب آپ کا وہ ویریفکیشن ہو جائے گی کہ آپ نے فی پے کر دیا ہے تو فردہ پھر آپ کیا کریں گے اس کے اینٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کریں گے اب اینٹی ٹیسٹ کے لیے آپ نے کاب اپلائی کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سال کے اندر دو ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلا اینٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ آپ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آن لائن جسٹریشن جو ہے یہ آپ کی ساڑ جون سے اوپن ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی ٹوئنٹی سیون جون اس کے بعد یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہوگا فورٹینس جولائے کو دس بجو مورننگ میں آگے جب آپ یہ اپلائی کر رہے ہوں گے تو ڈیفرنس سینٹرز آئیں گے جو آپ کی سیٹی کے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا آپ نے وہ والا کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جو دوسرا ہوگا دوسرا انٹی ٹیسٹ یہ فیفٹین جولائی سے یہ سٹارٹ ہوگا اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی ٹوئنٹی نائن جولائے اور یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا فورت آف اگز صبح ٹین ایم یہ کسی بھی جو آپ نے متعلقہ سینٹر لکھ ہوگا وہاں پہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونا ہے اب ٹیسٹ کے اندر جو ہے جو آپ کے انجیننگ پروگرامز ہیں اس کے لئے آپ نے ٹیسٹ کے اندر 33% مارکس لینے ہیں اور جو باقی ان کے پروگرام ہیں اس کے لئے آپ نے 50% مارکس لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی کوئی بھی کوئیریز ہوں وہ آپ ہم سے کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اس کو ہم کومنٹ کے اندر جا کے بھی آپ کو ہم ریپلائے کریں گے اس کے علاوہ اگر ایک ہی کوئیسٹن بار بار ریپیٹ اور ہوگے تو اس کے لئے پر ہم ایک علاق سے ایک ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ ہمارے چینل کو پر ویڈیو مجود ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے پلیلسٹ کے اندر ساچ کریں وہاں سے آپ کو تیاری کا مکمل طریقہ کار بھی مل جائے گا